یہ اگر نیبرز کی بات کریں انڈیا کی وہاں کے فورن انویسٹر آ رہے ہیں اور بہت تیزی سے آ رہے ہیں ایون ان کے پرائیم نیسر ابھی یو ایس کے وزرٹ پہ گئے ہیں وہاں وہ ٹیسلا کے سی او سے ملیں گے اور وہاں پہ شاید ٹیسلا انڈیا میں آنے والی ہے اس طرح سے وہاں پہ بڑی بڑی کمپنی وہاں پہ ایپل آ چکا ہے وہاں پہ پتہ نہیں کون کون سی بھی ابھی ان کے پرائیم نیسر یو ایس کے وزرٹ پہ گئے ہیں وہ ٹیسلا کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے ٹیسلا کے سی او کے ساتھ تو وہاں پہ کیا کرپشن نہیں ہے کیا مسئلہ ہے ادھر کی جو لوگ ہیں نا جو عوام بھی ہے جو سرکاری سطح پہ کام کر رہے ہیں لوگ جو فوج ہے وہ اپنی سطح پہ ہے ادھر فوج بھی انمال ہے ہر سیاست میں انمال ہے ادھر انڈیا کے لوگ انڈیا کے ساتھ محبت کرتے ہیں چاہے مسلمان ہیں کچھے دوسرے ہیں جتنے پاکستانی ہیں پاکستان کے ملک کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں آپ بھی پاکستانی ہیں پاکستان کو کبھی بھی انڈیا کے ساتھ بجٹری لیٹری کمپیر نہیں کرنا چاہیے اس میں بجٹ کی طرح آگیا بجٹ ہے نا ان کی بہت بہت بڑی مارکٹ ہے اگر کوئی بیچنے جائیں تو بھی بڑی مارکٹ ہے اگر وہ خریدنے کے لیے خود جائیں تو بھی بڑی مارکٹ ان کو دونوں میں کنسیشن مل جاتی ہے امان لیا وہ دنیا کی پہلے نمبر پر آباد دیا اس ٹیم ان کے پاس پلان ہوتا ہے کہ ہم جا کے کہیں گی یا لوبی ان کی سٹرانگ ہے انڈیا والوں کے ان کے پاس پلان ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی وہ پلان دیتے ہیں جا کے اپنا ون اے بی سی ٹھیک ہے جنا ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے جن سے منسٹر جاتے ہیں ان کے آدمے کڑورہ ہوتا ہے یہ پہلا سواجیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک محبت پاکستان سے یہاں پہ کیوں نہیں رہا لیتے دیکھیں محبت دیکھیں یہاں پر ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لوگ بروزگاری کے ہلا آتا ہے یہاں پر بروزگاری ہوگی آپ نے بولا کہ انٹی اسلام جو ان سے پاورز ہیں وہ پاکستان کو منیٹر کر رہے ہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے تو آپ انٹی اسلام پاورز جو انسی کنٹریز ہیں وہاں پہ جا کیوں جانا پسند کرتے ہیں بنگلہ دیش کی عبادی ہمارے سے کام ہے یہ جتنے بھی سیاستان ہیں میری میری تقریباً عمر ہے چھپن سال ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا چھپن سال میں سے تقریباً سولہ سال نکال دیں آپ ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے سمجھ آگئی تھی ٹھیک ہے نا چالی سال عمر میں میں نے دیکھا جتنی بیروکریسی ہے جتنے سیاستان ہیں کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہیں کوئی ملک کے ساتھ محبت نہیں ہے اچھا ان کو صرف کریپشن 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 کے ساتھ محبت ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے ہی یہاں پہ کوئی ملٹینیشن کامپنی کو آتی اگر یہ کسی سے سمانہ خریدنے جاتے ہیں ادھر بھی کمیشن لیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر جو ملٹینیشن کامپنی آتی ہے اس سے بھی کمیشن لیتے ہیں نہیں تو ادھر سوال یہ سر پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے کنٹریز میں جو ہمارے نیبر کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی تو کمپنیز آتی ہیں کیا وہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی وہاں پہ کیا ملٹ انڈیا کی بات کریں وہاں پہ بڑی بڑی کمپنی وہاں پہ ایپل آ چکا ہے وہاں پہ پتہ نہیں کون کون سی بھی ابھی ان کے پرائیمی سے یو ایس کے وزٹ پہ گئے ہیں وہ ٹیسلا کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے ٹیسلا کے سی او کے ساتھ تو وہاں پہ کیا کرپشن نہیں ہے اصل میں ادھر کی جو لوگ ہیں نا جو عوام بھی ہے جو سرکاری سطح پہ کام کر رہے ہیں لوگ جو فوج ہے وہ اپنی سطح ہے ایدھر بوجب ہیں ہر موز میں مول ہے انڈیا کے لوگ انڈیا کے ساتھ محبت کرتے ہیں چاہے مسلمان ہیں جتنے پاکستان نی� پاکستان کے ملک محبت نہیں تھے مبنی پاکستان نی ہے میں بھی پاکستان نی cine آپ محبت نہیں تھے میں بھی دعا الگا رہا ہوں کون سچ بول رہا ہے بھی ست نیس میرے حیال سے بان کہ کوئی ویلat سو محبت کرنا چاہتا ہے میں slipped تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے بندے کبھی بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو کام نہیں نہ ہوتا اوہ یار اللہ نے منظور نہیں سیے گا بورا کبھی نہیں یہ کہے گا وہ کہے گا یار میرے سسٹر میں خرابی تھی بلکل ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہم نقام ہو گئے اللہ پہ ڈال دی اگر مل گئے جے میں ڈال کے گھر چلے گئے کسی کو بتایا ہی نہیں یہ نقامی کی وجہ یہ ہے پاکستان کی صحیح ہو گیا اچھا ہمارے جو منیسٹر ہیں وہ جا فارن کنٹریز جاتے ہیں وہ جہا کے جا کے ٹریکٹ نہیں کر پاتے کہ بھائی آئیں یہاں پہ ہمارے پاکستان میں آ کے انویسمنٹ کریں جیسے ان کے پرائیم نیسٹر گئے ہیں وہ جا کے وہاں پہ میٹنگ کریں گے وہاں پہ جا کے وہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو سی اوز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے ایلن مسک کے ساتھ میٹنگ کریں گے ہمارے بھی تو منیسٹر جاتے ہیں وہ کیا جا کے کہتے ہوں گے کیا نہیں کہتے ہوں گے آئیں انویسمنٹ کریں یار آپ دیکھو میری بات سنو ہمارے جو منیسٹر جاتے ہیں ایدر جا کے وہ اکیلے پھر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ا zincر جب آتے ہیں ادھر ان کے ساتھ پورا پروٹوکول بچاس بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہیں جب جب ان کے بنی آتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ادھر پچاس بندے لگ جاتے ہیں پاکستان میں وہ کہتے ہیں یار ہم تو قید میں آگئے ہیں ادھر اچھا ٹھیک ہے نا یہ تو مولوں کو تباہ کر رہے ہیں یا ٹوٹلی میں بتا رہا ہوں عوام بھی عدلیہ بھی ٹوٹلی محقما جو ہے نا ٹوٹلی پاکستان کے اندر میرے خیال سے ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم جب جاتے ہیں دوسرے کنٹریز اگر وہ جاتے ہیں وہ جا ہم جا کے ایڈ پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑے پیسے دے تو کمیشن پہ بات کرتے ہیں کمیشن پہ بات کرتے ہیں چینہ والوں نے کئی دفعہ اوپن کیا ہے کہ جو بھی ادھر کوئی سرکاری سطح پہ بھی جو آرڈر لے کے آتا ہے فرض کریں ٹرانس فارم ہے یہ ہے اب واپڑا کی بجلی ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے یہ عوام کو اتنی اہلیت نہیں ہے کہ اتنی سخت گرمی ہے پچھتر فیصد بجلی چوری ہو رہی ہے وہ واپڑا والے خود کروا رہے ہیں ایسے یہ ٹھیک ہے نا آپ اتنے ادھر قانون سخت ہے کوئی میکمہ لے لو آپ بغیر رشوت دیئے وہ کام نہیں کرتے ہیں کام نہیں کروا سکتے آپ سے سوال پوچھتا ہوں سر مجھے یہ بتائیں ہمارے منیسٹر جب باہر جاتے ہیں تو وہاں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں انہیں جا کے ٹریکٹ کرنا چاہیے بھائی ہم بھی دنیا کے چھٹے بڑے پانچ میں بڑے آلماس کنٹری ہیں ابادی کے لحاظ سے یہاں پہ بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں آئیں آپ اپنی کمپنی کھولیں یہاں پہ آگے مینوفیکٹرنگ کریں کیا ہم یہ کیوں نہیں کر پاتے سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی لوگی نہیں ہوتی اچھا ٹھیک ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے جا کے وہاں پہ بات کیا کرنی ہے ٹھیک ہے ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا ان کے پاس ٹھیک ہو ویژن نہیں ہوتا کہ مظلہ میں جاک اس لیے رہا ہوں ایک ویژن شیلز ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا ہیلپ مانگ لوں گا پیسے تھوڑے سے آجیں گے دیکھنا ایک بندہ نے انویسٹ کرنا ہے وہ آپ سے بانگتا ہے کہ میں آپ کا انویسٹ کرنا ہے مجھے آپ کیا سلطل ہوگی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر کارپل تقبی ہے میرا میرا تقلیل یونیفرم سے ہے بلکل ٹھیک ہے میں یونیفرم کا ہورسل کا کانک بڑھتا ہوں ٹھیک ہے گارمنٹس کا ویزنس آل اوبرال اگر کہیں تو ٹھیک ہے جی اچھا اب ہمیں ہمیں جو یہاں پر معاملات ہیں وہ ہمیں نہیں ملنے تفوہ آزاد ٹھیک ہے تو جو ہوتا ہے ایک بندہ زیادہ کرنا جاتا ہے اسے کیا ملیں گی اور ہاتھ طور پر وہ فارنر ہے اور پاکستان کو لے کے تھوڑا سا کنفیوز بھی کیا کہ پتہ نہیں وہاں پہ حالات کیسے ہوں گے ٹھیک ہے بلکل ایسے اچھا جو ان کے کنٹری کے منسٹر جاتے ہیں پرائیم نیسٹر جیسے ویزرٹ کرنے کے ہیں کیا وہ وہاں پہ کوئی ویجن لے کے جاتے ہیں کہ ان کے پاس پلان ہوتا ہے کہ ہم جا کے کہیں گی یا لابی ان کی سٹرانگ ہے انڈیا والوں کی ان کے پاس پلان ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی وہ پلان دیتے ہماری یہ سوچ کیوں بن چکی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جہاں ترکی جائیں وہاں پہ جا کے ہیلپ مانگ لیں گے ہم سعودیہ جائیں وہاں پہ جا کے ہیلپ کب ہولیں گے ہم چائنہ جائیں وہاں ہیلپ کب ہولیں گے آئی ایم ایسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ پروجیکٹ کیا جائے کیا وجہ ہے کہ ہم ٹریڈ کی بات کیوں نہیں کرتے یہاں پہ محول ایسا کیوں نہیں بناتے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں پہ ہیں ٹیسلا یہاں پاکستان میں آئے یار دیکھو میری بات سنو جو پرابٹی کا کام پتہ کس ملک میں اروج پہ جاتا ہے جس ملک میں کریپشن زیادہ ہو اچھا تو یہاں جو بزنس مین بزنس اوزر کرتے ہیں جہاں ٹریڈ ہو ٹھیک ہے ادھر ہر بزنس مین جو ہے وہ پرابٹی میں چلا گیا وہ اپنا پیسہ جو ایک اس کے پاس پانچ ہزار بندہ کام کر رہا ہے نا وہ اس نے اب دو بندوں کے اوپر انویسمنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے پراپٹی ڈیلر یا انویسٹر پراپٹی ڈیلر بن گیا بلڈنگ خرید لی دس کروڑ کی دو کروڑ کی پچاس کروڑ کی بلڈنگ خرید لی فیکٹری کو چھوٹ گیا یعنی فیکٹرییاں باندھ ہو رہی ہیں اور پلازیں بنائے جا رہے ہیں ہوسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہے ہیں اور دور سری بات دیکھو کرتے ہیں کہ پوری دنیا والے جو نا ہوئی دراتے کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے اساسے ہمارے پاس بہت ہیں ماشاءاللہ ذریعی ملک ہے گیس ہماری اپنی ہے پانی کی پرابلم نہیں ہے جو ہے وہ چوری نہ ہو تو ہمارا دو روپے کا یونٹ ہے چوری کر رہے ہیں ہم خود چوری کروا رہے ہیں یا جیسے بھی ہے شارٹیج تو ہے کہ نہیں شارٹیج اس لیے کہ سر جب ایک سسٹم ہی چور کے پاس چلا گیا تو وہ سسٹم کیسے ٹھیک ہو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے میں اور ان کی سوچ میں کیا فرق ہے خاص طور پر جب ہم باہر جاتے ہیں ہمارے منیسٹر باہر جاتے ہیں ان کے منیسٹر باہر جاتے ہیں کیا پروٹوکول دیا جاتا ہے ابھی میں نے سننا ہے ان کے منیسٹر پرائم منیسٹر گئے ہیں ریڈ کارپٹ پر ان کا استقبال انہیں ویلکم کیا جا رہا ہے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کا جیب کے لیے نہیں کرتے ہمارے جتنے بھی منیسٹر ہیں جہاں کوئی ادھر یہ بیروکریسی ہے یہ اپنی جیب کے لیے ڈیل کر رہی ہیں ساری ہر میک میں بیٹھ کے کیونکہ میں نا اس پرانی انار کے لیے بزار میں ایک آج سے دس سال پہلے جنرل سیکری رہا ہوں اچھا اور اینڈ پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں مطلب میں کسی گورنمنٹ ایمپلائی سے پوچھوں گا وہ محکمہ سوئی گیس میں ہوگا وہ کہے گا یار ہم تو ٹھیک ہیں باقی بڑی کرپشن ہمارے حکمران بڑی کرپشن ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے یہ وابدہ والے بڑی کرپشن ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں پاکستان ڈوبتا جا رہا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو بڑی اچھی باتیں بتاتا ہوں میرے ذہن میں آگئی پاکستان جو پنجاب ہے نا اس وقت جب ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں ایدھر ایک بندے نے سوال کیا جی سب سے جو امیر میک میں جی گورنمنٹ کا وہ کونس ہے اچھا وہ بندے نے کوئی کوئی بندہ وہ کہہ رہا جی وہ اینٹی کرپشن والے ہیں کوئی گمدہ کہہ رہا جی اے بی آر والے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے وہ بندے نے کیا کہا اچھا کیوں کہ وہ ہر دکان سے ٹیکس لیتی ہے ہر موٹر سیکل سے ٹیکس لیتی ہے ہر چیز کے اوپر ٹیکس لیتی ہے اور گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں جاتا ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو فنڈ دیتے ہیں اپنی شہنشائی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ہلکے کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے کتنی دیر چلے گا اللہ کے بندے ہم اتنے بزنس مین تھے ہم زیرو ہوئے ہیں اللہ کی قسم زیرو ہو گئے ہیں یقین کرو تم شرم آ رہی ہے میں بلکل اور میں تو حالات پوچھتا ہوں ابھی اس طرح کے اگر بزار میں انار کلی جو میں سمجھتا ہوں لاہور کا سب سے مشہور اور سب سے کہہ لیں کہ جو زیادہ گزرگاہ والا بزار ہے وہاں پہ اگر یہ حالات ہیں تو جو عام مارکیٹ ہوگی عام بزار ہوں کے وہاں پہ کیا سیچویشن ہوگی کل آیا تھا اگر وہ وارڈن والے آئے تھے پولیس والے وہ جناب اس وقت رات کو دس بجے آئے جی اٹھا لو سمانے کون سی ٹریفک گزر نہیں ہے وہ کیا اور ہے جی وہ عید آ رہی ہے عید کے لیے وہ اپنا سمان کٹھا کرنے کے لیے پیسوں کی پیسوں کی ڈیل کرنے کے لیے وہ آئے تھے کل ٹھیک ہو گیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا پاکستان ایسے کتنی دیر چال پائے گا مطلب ایک سال دو سال دا سال جب ہم خود ہی کھائی جا رہے ہیں اسے کھائی جا رہے ہیں پوچھ اس کے اوپر انویسٹ نہیں کر رہے فارن کنٹریز سے آکے لوگ انویسٹ نہیں کر رہے کتنی دیر چال پائے گا بھائی میرے یہ ختم ہو گیا ہے آپ اندرونی لوگوں کو دیکھو دیکھو میری بات سنو یہ دیکھو جو اصل میں ملک چلتا ہے درمیانی سطح کے لوگ سفید پوچھ لوگ جن کو کہتے ہیں تو جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس تو جو بزنس میں نے اس وقت وہ پراپٹی پہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں وہ امیر ہو گئے انہیں کیا ملک چلے نہ چلے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا پرابلم تو ہمیں ہیں یہ چلنے والی بات ختم ہو گئی ہے اگر ہم باہر جاتے ہیں ریسپیکٹ ہماری اسری کے سے ظاہری بات کیوں کوئی ریسپیکٹ میری جان یہ دیکھو یہ جو اب حاصل ہوا ہے یہ یہ اس میں کشتی کا کشتی کا تین سو پاکستانی مر گئے ہیں یار ہے آپ جناہ اس کو رو رہے وہ تین سو پاکستانی مر گئے ہیں یار یار آپ کو جناہ اس میں کو مرا تو نہیں ہے یہ پیدا ہوتا ہے انہیں جانے کی نوبت کیا ہے وہ بھی ان لیگل ہمارے ملون قانون ہی نہیں ہے نا کوئی ادھر ان لیگل بندے ہر بندہ اوپن ہے عام ہے اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا جتنا کریپٹ آدمی ہوگا اتنی اس کی ورث زیادہ ہے ٹھیک ہوگی اور جتنا کوئی اگر چینج کی بات کرے گا کوئی بہتری لانے کی بات کرے گا تو اسے یہ کچھ مطلب کہہ دیا جائے گا یہ ڈراما ہو رہا ہے جناہ اس کو جلا کے اس کو کہہ دیا جائے گا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے اچھا لگا بات کر کے السلام علیکم والاکم سلام آپ کا نام ڈاکٹر پپوشڑا کیا کرتے ہیں آپ ویسٹر ہوں فارڈنر ہوں فارڈنر کون سے کنٹری میں ایسے آئے آپ سیکنڈ نیشنلٹی ہے کینڈیا کینڈیا نیشنلٹی ہے ٹھیک ہے جس ٹاپک پہ ویڈیو کریں مجھے سب سے پہلے سادہ سا سوال یہ بتائیں کہ پاکستان میں فارن انویسٹر کیوں نہیں آ رہے دیکھیں جو آئی ایم ایف کا ٹھپا لگا وہاں نا پاکستان کا اس وقت جو سیچویشن جا رہی ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کے جو اس میں نا ان سیکیورٹیز ہیں ہم تو یہ ایک مین ریزن ہے جس کی وجہ سے پھر اس کی پرکشنز آئیں گی ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نا بہت سارے سیکٹرز اگر آپ اپنے نکوانی ان کو سیٹ نہیں کریں گی اور سکیورٹیز پروائید لیگل سکیورٹیز پروائید نہیں کریں گی ٹھیک ہو گیا پاکستان اس سے انشاءاللہ پیچھے جائے گا انشاءاللہ نہیں کہنا ویسے انشاءاللہ اس لیے کہا ہے کہ کریٹسزم کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کریٹسائز کرنا چاہیے بہتری کے لیے آپ کر رہے ہوں گے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا ہے کہ جب یہاں پہ سکیورٹی پروائید نہیں کی جائے گی یہ چیزیں ہمارے ہماری جو انسی پولٹیشن پارٹی ہے پولٹ پولٹیکل پارٹی یا پولٹیشن ہیں انہیں کیونی سمجھ جاری نیبر کنٹری انڈیا کی بات کریں ان کے پرائیم نیسٹر وہاں یو ایس کے ویزرٹ پہ گئے ہیں ریڈ کارپیٹ پہ ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ انہیں وہ ٹیسلا کے سی او سے مل ملیں گے اور اس لیے سے یعنی کہ وہ بیزنس کے حوالے سے میٹنگز کریں گے کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو یار اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ دفعہ میرا آپ نے پہلے میں انٹرویو کیا تھا میں نے یہ ارز کیا تھا کہ پاکستان کو کبھی بھی انڈیا کے ساتھ بجٹری کمپیر نہیں کرنا چاہیے اس میں بجٹ کی طرح آگیا بجٹ ہے نا ان کی بہت بہت بڑی مارکٹ ہے اگر کوئی بیچنے نمبر پہ ہیں نہیں چلیں جو بھی ہے آبادی کے لحاظ سے ہمارے سے نیچے بہت سے کنٹریز ایسے ہیں آبادی کے لحاظ سے بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن کی ہمارے سے کم آبادی ہے لیکن وہ ہمارے سے زیادہ کیوں ان کا بجٹ ہے ہمارے سے زیادہ کیوں ان کی اکانومی بہتر ہے دیکھیں ان کی ایک تو بلاکنگ ہے دوسرا پاکستان کا ایٹم مابد ہے اچھا جو ٹامی پاور پاکستان اس وجہ سے جو ہے نا ہمارے اوپر جو انٹی اسلام پاورز ہے نا ان کی ریلی منیٹرنگ ہے وہ اب ضرور کر رہے ہیں کون کون سی انٹی اسلام پاورز ہیں جو پاکستان کو منیٹر کر رہی ہیں آگے پڑھنے نہیں دے رہی ہیں دیکھیں میں نے اس لیے جنرل لفظ بولا ہے انٹی اسلام کیونکہ میں فارنر ہوں ٹھیک ہے تو میں نے ان ملکوں میں واپس بھی جانا ہے اچھا کینیڈا کی اگر بات کریں اچھا آپ نے جانا بھی ادھر ہے محبت پاکستان سے ہے پھر یہاں پہ کیوں نہیں رہ لیتے دیکھیں یہاں پر ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لوگ بروزگاری کے ہلات ہیں یہاں پر جب میں گیا تھا نا ہماری بیٹرنی کی دو یونیورسٹی ہیں تھی چھیک ہے چار کالج تھی آپ تو چھے یونیورسٹی ہو گئی ہیں کدھر پاکستان میں اچھا نہیں آپ نے کہا نا آپ نے بولا کہ انٹی اسلام جو ان سے پاورز ہیں وہ پاکستان کو منیٹر کر رہے ہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے تو آپ انٹی اسلام پاورز جو ان سے کنٹریز ہیں وہاں پہ کیوں جانا پسند کرتے ہیں سر اس لیے کہ وہاں روزگار کے مواقع بھی زندہ ہیں یہ لاجک سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو لوگ جو پاورز کام کر رہی ہیں انہی پاورز کے پاس جا کے پاکستان ہی کام کر رہے ہیں دیکھیں اس میں ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات ہوئی یونیٹی ڈکشن بھی آجاتا نا ہیمین ہمارے پرائم میری سٹر میں ہمارا پرائم میری سٹر جو بائیس چھوٹے ک کا پرائم میری سٹر ہے اور اندر سے جو ساری دنیا کہتے ہیں بڑی کنوی کا پرائم میری سٹر ہے اور بڑی پاپٹیشن کو ہنڈل کرتے ہیں کرتے ہیں اچھا تو پھر وہ کیوں دنیا کی پانچ بڑی کانمی بن گئے پھر وہ کیوں جو ان سے تیزی سے اپنے فٹ پرنٹ پوری دنیا میں بڑھاتے جا رہے ہیں روشیا کے ساتھ بہتر ریلیشن ایون چائنہ کے ساتھ ٹریڈ چل رہی ہے یوں ای کے ساتھ بہتر ریلیشن سودیا کے ساتھ بہتر ریلیشن یہ سمجھ نہیں آتی سر اس میں یہی ہے کہ انٹرسٹ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے جیسے ہم نے ان سے کوئی بزنس کر لیا یا بزنس سائن کر لیا جیسے ہم کئی دفعہ چائنہ سے کرتے ہیں حقیقت میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے کہ نہیں تو بزنس سائن کر لیا اب انڈیا کا بجٹ اتنا بڑھا ہے کہ وہ کسی سیکٹر میں اگر توجہ دینا تو وہ وہ دنیا کا ٹاپ سیکٹر میں چلا جاتا ہے پاکستان کے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں اگر وہ پہلے نمبر پہ ان کی آبادی ہے اور یہ ریزن ہے ان کا بجٹ بڑھا ہونے کی ان کی ایکانومی بہتر ہونے کی تو ہم پھر دنیا کی چھویں نمبر پہ آبادی ہیں پھر ہماری ایکانومی چھویں نمبر پہ ہونی چاہیے دنیا ہاں تو وہ اس سے بھی نیچے ہے نا ہاں تو کیوں ہے وہ تو بہت نیچے ہے وہ کرپشن اور میس مینجمنٹ ہے میس مینجمنٹ ہے جو ہمارے اس میں آبادی کا کوئی نہیں کہ آبادی زیادہ یا کم نہیں آبادی کا رول ہے اصل میں ان کا یعنی کہ جتنی زیادہ پروڈکٹ بکھے گی جتنی بڑی پروپٹ ہوگی خریدے گی یا بیچے گی آپ کا پتہ ہے جپان کی ابادی ہمارے سے کم ہے لیبر سستی ہوگی جپان کی ابادی ہمارے سے کم ہے دیکھیں جپان تو امریکہ سے لڑا ہے آئیڈیالوجی کے طور پر تو اور ان کے انہوں نے ایٹم آب دیکھا ہے نا تو وہ ان کے لوگوں کے اندر انتھیوزیزم ہے یا بینی بینی بانگلہ دیش کی عبادی ہمارے سے تو بنگلہ دیش کو اتنا بڑا جتنا بڑا آپ سمجھتا ہے وہ تو میں میں تو اپن نہیں کہا تو میں تو یہ اپن لی کہتا ہوں وہ تو ہو دا اینڈیا کی ڈیل ہے کچھ ہی پی نہیں اس کو انڈیا کا بیکپ ہے نا اچھا تو ہمیں چینہ کا بیکپ نہیں ہے ہمیں ہمیں بھی یہ بھی ہے تو تو یہ نہیں ہے اب یہ نکہ نہیں ہے آپ تنے کو چائنا کے انٹرسٹ آپس میں شیڈ نہیں آپ کو لگتا ہے انڈیا کی ساری آدھی سے زیادہ جو وہاں پہ وہ پرادیکٹ جاتی ہے چائنہ کی اچھا آپ ان کے انٹریویوز دیکھیں میں تو دیکھیں نظر رکھتا ہوں نا یہ میرا کام ہی یہ ہے تو چائنہ کی جو پروڈیکٹس ہیں وہ بڑی تیزی سے وہاں پہ بند کر رہے ہیں وہ اپنی منفیکچنگ بڑھا رہے ہیں سر وہ یہ ٹھیک ہے ان کی پلاننگ ہو سکتی ہے لیکن اس وقت تک تو یہ ہو رہا ہے نا یہ یہ نا دنیا آپس میں ایسے ایک دوسرے کے اوپر نا ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوئی ہے پاکستان آئیسولیٹڈ ہے ہر لحاظ سے یہ بات ہی میں کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہیں ہم آئیسولیٹڈ آئیسولیٹڈ اس لیے ہیں کہ ایک تو دو دریجن تو بتا دیئے نا کہ جو ایک ایٹم ہمارا ایٹم بم ہے اچھا دوسرا جو ہے ہمارا یہ جو ہے ایٹم بم تو انڈیا کا بھی ہے نہیں مسلم سٹیٹس میں موسلم سے یعنی کہ اس کا ملہ وہ ہمارا ایٹم بم ہونا فائدہ منت کی وجہ نقصان ہو رہا ہے ہمارے لیے کہ ہم آئیسولیٹڈ ہو گئے یہ تو پھر یہ سابق جیہا اس لیے وہ آپ کی اکانوی کو شرنگ کر رہے ہیں نا تاکہ مجبور ہو کے آپ ایسے ایم ایف کو دے دیں تو یہ تو کامل سی سنس ہے کامل سی سنس ہے نا یا آئی ایم ایف آج ہے یا کوئی بھی جو جنسیز ہمیں فنڈنگ کرتی ہے ہمارے ویجن میں چینج آنے کی ضرورت ہے یا نہیں کیا چینج آنے کی ضرورت ہے جراب ہم جو پہلا انٹریو دیکھیں جو آٹھ راستے دینی اور سوشلیزم بھی اور سارا کچھ ان میں سے کسی ایک راستے کو چون لیں ٹھیک ہو گیا جس پہ بادہ کیا تھا پاکستان بنانے گا نا کہ ہم نے دینی رہنا ہے ٹھیک ہے کسی ایک کو سینٹرلائز دیں کسی ایک کو تو سیلیکٹ کریں چلے یہاں پہ اس پوائنٹ سے میکنی کرتا ہوں کہ آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر تو نہ بنے کوئی ایک راستہ چونے آپ کہتے ہیں اسلامی ریپبلک آف پاکستان ٹھیک ہو گیا اسلامی بھی ہے اور ریپبلک بھی ہے یعنی اسلام میں تو وہ نظام دوسرا ہوتا ہے نا شہری نظام جمہوریت کی بات کریں گے نا وہاں چور دروازے کھلیں گے اچھا یہ ویسٹ میں بھی ہے جہاں جمہوریت کی بات کریں گے نا وہاں میرٹ کی بات نہیں ہوئی نمبر آف کانٹنگز ووٹس کی ہوگی ہمارے پرائم نیسٹر یا ہمارے پرائم نیسٹر جب امریکہ جاتے ہیں یا کسی ایسی سیٹ میں جاتے ہیں کیا انہیں ریڈ کارپیٹ پروٹوکول یا ویلکم کیا جاتا ہے اور سر اس لحاظ سے تو ہم کسی گنتی میں نہیں نا آتے کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے بجٹ بڑھا نہیں ہم کیا لینے گئے ہم صرف مانگنے جاتے ہیں یہ یہ دیکھیں نا کہ ہم کرنے گا جاتے ہیں یہ نا کہ بجٹ بڑھا نہیں ہے بجٹ میں نے یعنی ہم پاکستان میں بڑھا کرنے سر جی آپ اگر ڈیفنس کا بجٹ کام کرے نا امریکہ آپ کے پیچھے سے بیک اپ اٹھا دے اور چائنہ اچھا جہاں سمجھا تو یہ اہمینوشن دو دو ممالک ہیں کچھ حد تک زیادہ حد تک چائنہ اور کم حد تک امریکہ تو ہم کو سارے تارے نظر آ جائیں بجٹ بجٹ کام کریں تو آپ کا کیا بجٹ اڈاؤنس ہوتا ہے نا تو یہ ملکوں اپنے اپنے سٹوڈنٹس کو ہی بھم بنا دیں وہ آگے انجینرنگ کریں وہ آگے ٹیکنالوجی میں اپنا نام بنائیں وہ آٹیفیشل انٹیلیجنس میں اپنا نام بنائیں آئی ٹی میں اپنا نام بنائیں دیکھیں ہمارے لیے تو صرف یہی ہے کہ جب کوئی تمگا جیت لیتا نا کوئی تھکی سے کسی گیم کا تو ہم ٹی بی پر اس کو اوور سٹیٹمنٹ بڑا آچڑا کے پیش کرتے ہیں مارا صرف یہی میں قدر ہے باقی جو ٹیلنٹ ہوتا نا دیکھیں ٹیلنٹ کی ٹیلنٹ چینج ہو چکے کیا ٹیلنٹ ہے ایک ٹیلنٹ ہے آپ بارن ٹیلنٹ ہیں یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں آگا آپ نے اگر اے بی سی سوفٹیر بنانا ہے تو آج آپ کو پہلے اس سے پہلے والے سوفٹیر یوز کرنے پڑیں گے ٹیک ہے ٹیلنٹ اس وقت ہوگا جب آپ پہلی چیزوں کو جو اگزیسٹنگ ان کا ٹیلنگ لیں ہمارے یہاں پہ جو چیزیں آتی ہیں نا وہ چیزیں تو متروک اکسی ٹکنالوجی ہے دنیا کی دنیا چھوڑتی جا رہی ہے وہ ہمارے یہاں آجاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے ایک سپائنگ میری ہو رہی ہے یہ میں نے ایک انٹرویو میں کئی اور بھی کہا ہے میرے نا لیپ ٹاپ سے بہت ساری چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں اچھا کیا تھا آپ کے لیپ ٹاپ میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے یہ سنس پرڈیوز کیا یہ کامرس کی جو ہماری آرگنیزیشن کے ساتھ مل کی کہ میڈ ان پاکستان ٹھیک ہے پہلے پاکستان کے اندر اس کو اسٹیبلش کریں ٹھیک ہو گیا فٹا فٹ شال ہمارے کے انٹرنیشنل نہ بنیں ہاں پہلے پاکستان میڈ ان پاکستان جب اس کو اسٹیبلش کریں تو کسی ایک پراؤڈکٹ کی ریلائیبیلیٹی بالکل ایسے ہی ہے آپ اس طرح بنا لیں آپ شیفٹی بنا لیں آپ پجامہ بنا لیں جیسے کارٹرن کو شوڑ ڈال کے آپ کارٹرن کی انڈرسیش اتباہ کرتے ہو رہی ہے جو اللہ چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میڈ ان پاکستان یہ کی ہے پیسی دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا فارن پالسی کو ازاد کریں پندرہ بیس سال کے لیے دوسرا پوائنٹ آج میں دے رہا ہوں آپ کو میڈ ان پاکستان کو اگر لوکل یا پرموٹ کریں گے تو یہ لوگ جو یہاں سے آپ باہر جائیں گے نا وہ پھر اس کو اگر میڈ ان پاکستان کو پرموٹ کریں گے تو چائنہ کے ساتھ ریلیشن حراب ہو جائیں گے چائنہ پھر کہے گا کہ میری چیزیں کیوں نہیں خرید رہے ہیں پھر آپ کی اس سے پہلے کہا چکھوں گا پہلے اپنی فارن پالسی فارل ٹھیک ہو گیا میں اس بات سے انڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں میڈ ان پاکستان اگر ہمارا نیبر کنٹری آج گروہ کر رہا ہے دنیا میں نام بنا رہے آٹو موبائل انڈسٹری میں موبائل انڈسٹری میں اس کے علاوہ آئی ٹی میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میڈ ان انڈیا کو پرموٹ پہلے کیا انہوں نے اسے ویلیو دیا وہ میڈ فار ورلڈ کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے لاس میں مجھے یہ بتا دیں یہ جو سوچ ہے بدلے گی یا نہیں بدلے گی بات بھائی یہ تو صرف اللہ کا موضوعی ہوگا اس کیونکہ ہمارے جو میں تو بیس سال بعد آئے ہوں اچھا بیس سال اور جانا واپس کا بھائی آپ تقریباً چھے ماں سے تو میں سوچ سال ہو گیا یہاں پر بس میرا دل کر رہا ہے میں رہ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا ابزرو کر رہا ہوں میں بھی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پہلے حالات تھے نا خلاقیات کے آج اس سے کچھ بوری ہیں اچھے نہیں خلاقیات میں بھی بورے ہو گئے ایکانومی میں بھی بورے ہو گئے اس کے علاوہ ایکانومی بوری ہو گئی وہ تو ہر چیز پر فیکٹ کرے گی نا میرے آپ کے تعلقات اب یہ پیچھے دیکھیں نا اب یہ یہ چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں بلکل اوپن لی یہ چیزیں ہیں تو اس کے اوپر ہماری مینجمنٹ دو دفعہ پولیس کال کی ہے یہ باغ جو نا یہ آدھا باغ تو یہ ان کے پاس ہے یہ اور آدھا باغ جو ہے نا وہ چرسی بنگی ہو گئے قبضے میں دو دفعہ میں نے پولیس کال کی یہ صفائیہ کیا ہے تروایا یہاں پہ اب پھر جناب جب ہمارے پاکستان کی یوتھ اس طریقے سے مطلب ان ایکٹیوٹیز میں رہے گی تو چینج کیسے آئے گا نو ڈوٹ یہ چیزیں پوری دنیا کے کنٹریز میں ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہوتی ہیں لیکن تھوڑا سا مینج کرنے کی ضرورت ہے اسلام علیکم وارکم السلام آپ کا نام محمد علی کیا کرتے ہیں میں پڑھاتا ہوں پڑھاتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں میں نفسیات پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے سائیکالوجیسٹ ہے آپ ٹھیک ہے جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے طرف بات میں ہیں کہ پہلے مجھے بتائیں پاکستان کی اگر ایبریج لوگوں کی بات کریں کیا مینٹیلٹی ہے کہ آج کل ہمارے مائنڈ مطلب کس لیول کے بنے ہوئے ہیں جو اس میں محول ہے اس کے اگر بات کی جائے اچھا مینٹیلٹی کس حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں مطلب آپ یہ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں کس حوالے سے مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں اوورال مطلب جو اس سیچویشن ہے ہماری پلٹیکل سٹیبلیٹی نہ ہونا یا اس طریقے سے دیکھیں آپ اگر ذہنی صحت کی بات کریں تو جو ابھی ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں اگر صحت دیکھی جائے ذہنی یا پھر جسمانی صحت دیکھی جائے تو اس کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں یہ چیزیں کہ آپ کے ملک میں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ایک شخص پر جو منفی اثرات ہوتے ہیں آپ کے ملکی وہ بڑے گھمبیر قسم کے ہوتے ہیں اور اگر ہم ملک پاکستان میں دیکھیں اپنی اس قوم کو تو ذہنی صحت کا جو گراف ہے وہ بہت نیچے نظر آ رہا ہے اور